لیفٹینٹ جنرل ریٹائیڈ فیض حمید کی گرفتاری کے بعد لوگوں کے کئی سوال پیدا ہو گئے جیسے کہ ٹوپ سٹی کیس کیا ہے اور کسی فوجی اہلکار کے خلاف کوٹ آف انکوائری یا کوٹ مارشل کی کاروائی کیسے عمل میں آتی ہے فیض حمید سے متعلق بی بی سی میں شائع کی گئی ایک تفصیلی ریپورٹ میں سینئر صحافی شہزاد ملک لکھتے ہیں کہ کرنل ریٹائیڈ انام الرحیم کا کہنا تھا کہ کوٹ آف انکوائری ایک تفتیشی عمل ہے جس طرح سیویلین اداروں میں فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی جاتی ہے اسی طرح فوج میں کوٹ آف انکوائری عمل میں لائی جاتی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر فوجی افسر کی جانب سے بد انوانی یا کرپین اور اختیارات سے تجاوز کرنے کا معاملہ سامنے آئے تو سیکٹر کمانڈر اس معاملے کی تحقیقات کے لیے کوٹ آف انکوائری کا حکم دیتا ہے کرنل ریٹائیڈ انام الرحیم کا مزید کہنا ہے کہ کوٹ آف انکوائری کوئی ایکشن لینے کی مجاز نہیں ہے البتہ اس کی سفارشاد کی روشنی میں کوٹ مارشل کی کاروائی عمل میں لائی جاتی ہے کوٹ مارشل کی کاروائی کے متعلق کرنل ریٹائیڈ انام الرحیم کا کہنا ہے کہ ایک حاضر سرویس لیفٹینیٹ جنرل کی سربراہی میں ایک عدالت قائم کی جاتی ہے جس میں دو ممبروں کے علاوہ جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ کا نمائندہ بھی شامل ہوتا ہے انہوں نے مزید بتایا کہ اس عدالت کے سربراہ کو پریزیڈنٹ کہا جاتا ہے کرنل ریٹائیڈ انام الرحیم کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کے خلاف کوٹ مارشل کی کاروائی کی صورت میں اس فوجی افسر کی گرفتاری کے چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر چار شیٹ فراہم کی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد ملزم پر الزامات کی کاپی بھی فراہم کر دی جاتی ہے ان کا کہنا تھا کہ جب کوٹ مارشل کی کاروائی شروع ہوگی تو اس میں نیجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے سربراہ کو پروسیکیوشن کے گواہ کے طور پر پیش کیے جانے کا امکان ہے اس کے علاوہ کوٹ آف انکوائری میں جو شواہید اکٹھے کیے گئے ان کی روشنی میں بھی مزید گواہوں کو پیش کیا جا سکتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ کوٹ مارشل کی کاروائی کے دوران ملزم کو اپنی مرضی کا وکیل کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے وہ اپنی صفائی میں گواہان بھی پیش کرتے ہیں تو انہیں ایسا کرنے کا حق حاصل ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ ماضی میں بھی کئی افسران کا کوٹ مارشل کیا جا چکا ہے جن میں لیفٹینٹ جنرل ریٹائیڈ اصد دورانی لیفٹینٹ جنرل جاوید اکبال بریگیڈیر علی خان لیفٹینٹ جنرل زیاؤدین بٹ اور بریگیڈیر نیاز شامل ہے لیفٹینٹ جنرل ریٹائیڈ اصد دورانی نے انڈین خفیہ ادارے راہ کے سابق سربراہ اے ایس دلت کے ساتھ ایک کتاب لکھی تھی جس میں پاکستانی حکام کے بقول ایسا مواد بھی شامل تھا جو کہ پاکستان کی قومی سلامتی سے متعلق تھا لیفٹینٹ جنرل جاوید اکبال جو کہ پاکستان آرمی کے ایک سینئر آفیسر تھے ان پر جاسوسی کے الزامات میں کورٹ مارشل کیا گیا تھا اور چودہ سال قیدبہ مشکت کی سزا سنائی گئی ان پر آئی ایس آئی کی اہم معلومات انڈین خفیہ ایجنسی راہ کو فراہم کرنے کا الزام تھا جبکہ اگر بات کریں بریگیڈیر علی خان کی تو ان کو شدت پسند تنظیم حضب التحریر کے ساتھ روابط رکھنے کے الزام میں کورٹ مارشل کیا گیا ان پر پاکستان آرمی کے اندر بغاوت پھیلانے کا بھی الزام تھا اور جنرل ایوب خان کے دور میں بریگیڈیر نیاز کو سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے اور حکومت کے خلاف سازش کرنے کے الزام میں کورٹ مارشل کا سامنا کرنا پڑا تھا موسیقی